اسلام علیکم تازہ ترین سیٹرائی تصاویر پر نظر ڈالی جائے تو مغربی خیبر پختونخواہ کے مختلف مقامات پر ٹکڑیوں کی شکل میں بادل بنے ہوئے ہیں اور بعض مقامات سے دوپہر کے بعد بارش کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کشمیر گلگت بلکستان شمالی خیبر پختونخواہ کے اکثر علاقے بادلوں کی لپیٹ میں ہیں اور کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے وستی اور جنوبی پاکستان کے بیشتر مقامات پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے بلکستان سندھ کے مختلف علاقوں میں ہلکی سے متدل نویت کی ہوایں دیکھنے کو مل رہی ہیں دیر رات سے صبح کے وقت میں پنجاب میں شمال کی ہوایں چلیں گی تو عید کے اجتماعات کے دوران امید ہے کہ موسم خوشگوار رہے گا لیکن جیسے جیسے دن بڑھے گا تو امید ہے کہ دن میں دھوپ کی حدت زیادہ محسوس ہوگی مطلعہ صاف رہے گا تو گرمی محسوس ہو سکتی ہے شدید گرمی تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی درجہ حرارت بڑھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے تو آنے والے دنوں میں درجہ حرارت بڑھتے رہیں گے کل دوپہر کے بعد خطہ پوٹھوار کوئی سلمان سے ملہقہ علاقے اور شمال مشرقی پنجاب میں لہور ناروال سیالکوٹ فیصلہ بار کی علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ پاک پتن کسور ان علاقوں میں کہیں کہیں بادل ڈیویلپ ہو سکتے ہیں کیونکہ لوکل ڈیویلپمنٹ کا عمل ہوگا تو ایک دکہ مقامات پر ڈیویلپمنٹ سے باریش دیکھنے کو مل سکتی ہے سسٹم کافی حد تک آگے نکل چکا ہے تو سسٹم کا اثر نہیں ہوگا کمزور سا سرکولیشن ابھی بھی بھارتی پنجاب پر موجود ہے جس کی وجہ سے کل بھی دوپاہر کے بعد بھارتی پنجاب اور پاکستانی پنجاب کے ملہکہ علاقوں میں یہاں بادل ڈیویلپ ہو سکتے ہیں جو ایک دکہ مقامات پر باریش کا سبب بنیں گے تیز اور چوبیس کو بھی زیادہ مقامات پر موسم خوش رہے گا چوبیس سے نئے بادل بلوچستان اور مغربی خبر پختونخواہ کے علاقوں میں داخل ہوں گے تو ڈیورین لائن سے ملہکہ جتنے بھی مغربی علاقوں میں بارش کا امکان رہے گا بارش اب تمام علاقوں میں تو مغرب سے مشرق شمال سے جنوب تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی جہاں بادل ڈیویلپ ہو جائیں گے اچھے وہاں بارش دیکھنے کو مل سکتے ہیں ملک باقی زیادہ روستی اور مشرقی علاقوں میں مقامات پر موسم اگلے تینوں دنوں کے دران زیادہ مقامات پر خوشک ہی رہے گا پچیس چھبیس ستائیس سے ڈیویلپمنٹ کا عمل بڑھ جائے گا بلوچستان سے اس کا آغاز ہوگا تربت گوادر اور مارا جیوانی پسنین علاقوں میں پچیس سے ہی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں اور مختلف مقامات پر بارش دیکھنے کو ملے گی کراچی میں اٹھائیس سے انشاءاللہ بادل بننے کا عمل شروع ہو جائے گا اٹھائیس انتیس اور تیس اپریل یکم دو تین چار مارچ کے دران کراچی میں بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے کچھ علاقوں میں بارش کی شدت زیادہ رہے گی کچھ میں کم رہے گی اب اس سسٹم کیونکہ کافی وقت پڑا ہے تو اس کی حتمی بات تو نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی امید ہے کہ کراچی کے تمام علاقوں میں انشاءاللہ اچھی بارشیں دیکھنے کو ملے گی تھرپارکر سمیت وستی شمالی سندھ میں بھی اچھی بارش ہوگی بلوچستان کے بھی تمام علاقوں میں جنوبی علاقوں میں بارش کی شدت زیادہ رہ سکتی ہے اس کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب میں یوب زیارت قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ کوئٹہ ان علاقوں میں بھی بارش کی شدت زیادہ رہ سکتی ہے اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ کے سو فیصد علاقوں میں بارش دیکھنے کو ملے گی خیبر پختونخواہ کے بعد گلگت بلکستان کشمیر کی بات کریں پنجاب کی تو پنجاب کے بھی سو فیصد علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہوں گے یاد رکھیں اٹھائیس اپریل سے بارش کا آغاز ملک کے وستی اور جنوبی علاقوں سے ہوگا بعد میں یہ سلسلہ آگے پھیلتے ہوئے یہاں جو بارش کی شدت ہے وستی اور شمالی علاقوں میں یہاں مائی میں زیادہ رہے گی باقی یہاں اٹھائیس سے پچیس چھبیس ستائیس کے دورانوی بارش دیکھنے کو ملے گی بلکستان میں لیکن اٹھائیس سے بارش کی شدت بڑھ جائے گی تو کسان بھائیوں کے لئے فیلہ لگلے چار سے پانچ دن ہیں اپنی معامل کی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں ستائیس سے سندھ بلکستان کے کسان بھائی اپنی سرگرمیاں محدود کر دیں اس کے بعد انتیس سے پنجاب کے کسان بھائی سرگرمیاں محدود کر دیں بارش کی شدت زیادہ رہے گی ندین علوں میں تغیانی کا خطرہ بھی رہے گا یہ پری مونسون کی باقیدہ بارشیں ہوں گے اور مائی جون میں پری مونسون کی معامول سے زیادہ غیر معامولی شدید موسیدہ دار بارشیں متوقع ہیں ندین علوں دریاؤں کے بہاؤں میں وحض اضافہ دیکھنے کو ملے گا موسیقی